دوستو کہ آپ ایک سمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کبھی نہ کبھی لازمی ہوا ہوگا کہ آپ اپنے سمارٹ فون کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے سمارٹ فون کی سکرین پہ ایک نوٹفکیشن آ جائے کہ آپ کا سمارٹ فون ہیٹ اپ ہو گیا ہے اور کچھ اپلیکیشن جو آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ کلوز ہو جاتی ہے تاکہ آپ کے سمارٹ فون کا جو ٹمپریچر ہے وہ نورمل ہو جائے تو فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سمارٹ فون جو ہے وہ کیوں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنے سمارٹ فون کو نورمل ٹمپریچر پہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کے سمارٹ فون کی سیٹنگز میں کون سے دو اپشن ہیں جن کو استعمال کرنے کے بعد آپ کے موبال فون کا جو ٹمپریچر ہے وہ کافی حد تک نورمل رہے گا اور آپ کو ایک ایسی اپلیکیشن بتاؤں گا جو کہ ویڈیو کے انڈ میں جس کا استعمال کر کے آپ اپنے سمارٹ فون کا جو ٹمپریچر ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکھ ساتھ حاضر ہوں فرنڈز اگر آپ یہ سب کو جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھتے رہیے گا دیکھیں دوستو اگر آپ کے ایریے میں ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے تو اگر نورمل تھوڑا سا ٹمپریچر موبال فون کا زیادہ ہو گیا تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پروبلم کے بات نہیں ہے وہ بلکل نورمل ہوتا ہے لیکن اگر یہ چیز جو ہے یہ بار بار ہو رہی ہے اور ایک نورمل ٹمپریچر پہ بھی آپ کا سمارٹ فون جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کون کون سی چیزیں آپ نے نہیں کرنی فرنڈز سب سے پہلے اگر آپ گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آپ وائ فائی کا استعمال کرتے ہیں یا آپ موبال فون کا جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ بلو ٹوٹ کا استعمال کرتے ہیں دوستو اگر یہ تینوں چیزیں آپ ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور موبال فون کی سکرین پہ اگر دھوپ پڑ رہی ہے یا وہاں کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے تو آپ کا سمارٹ فون جو ہے وہ بہت جل جو ہے وہ ہیٹ اپ کر جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ اوپن مت کریں اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو ہے ایک ساتھ سکیننگ سٹارٹ کر دیتی ہیں جس میں بلو ٹوٹ بھی ہوتا ہے اس کے بعد گوگل میپ بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو انٹرنیٹ ڈیٹا ہے یا وائ فائی ہے وہ بھی جو سکیننگ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر سمارٹ فون پہ ڈائریکلی دھوپ پڑ رہی ہے یا وہاں کا ٹمپریچر زیادہ ہے تو بہت جلد آپ کا موبال فون جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور اس کے بعد جتنی بھی اپلیکیشن جو ہیں وہ موبال فون خود بہ خود کلوز کر دے گا فرنس اس کے بعد ہمارے سمارٹ فون میں کافی زیادہ ایسی اپلیکیشن جو ہے وہ بیک گرونڈ میں چلتی رہتی ہیں اب کچھ جو ہے وہ ہمیں سکرین پہ نظر آ رہی ہیں لیکن بہت زیادہ جب ہم ان کو منیمائز کر دیتی ہیں وہ بیک گرونڈ میں ورک کر رہی ہوتی ہیں اپنا کام جاری رکھے ہوتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سمارٹ فون کا جو تیمپریچر ہے وہ آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا جاتا ہے اگر تو ہمارے سمارٹ فون میں ریم جو ہے وہ بہت کم ہے اور موبال فون کا جو انٹرنل سٹورج ہے وہ بھی بہت کم ہے اور ہم نے بہت زیادہ بھاری قسم کی اپلیکیشن جیسے گیمز ویارہ جو پب جی وغیرہ جو ہے اس کو انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ لازمی بات ہے جب آپ اپلیکیشن کا استعمال کریں گے تو سمارٹ فون جو ہے وہ فوراں ہیٹ اپ جو ہے وہ کر جائے گا اب میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے سمارٹ فون میں بیگرانڈ میں جتنی بھی اپلیکیشن کام کرتی رہتی ہیں ان کو آپ کیسے روک پائیں گے تو سب سے پہلے آپ اپنے سمارٹ فون کی سیٹنگز میں جائیں اس کے بعد بلکل نیچے آپ کو ایک اپشن نظر آ رہا ہوگا ڈیویلپر اپشن فرنڈز ویسے تو موسلی لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈیویلپر اپشن کو کیسے آن کرنا ہے لیکن کافی زیادہ ایسے بھی دوست ہیں جن کو اس اپشن کو انیبل کرنے کا پتہ نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اباؤٹ فون پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سوفٹ فور انفرمیشن پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ بل نمبر پہ آپ نے ساتھ دفعہ کلک کرنی ہے تو آپ کے سمارٹ فون میں جو ڈیویلپر اپشن ہے وہ انیبل ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اور سیٹنگز میں لاس میں جو اپشن ادھر آتا ہے وہ ڈیویلپر اپشن کا ہی ہوتا ہے جب آپ اس کو انیبل کر لیتے ہیں تو چلے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ ڈیویلپر اپشن میں بلکل نہیں جا جائیں اوکی تو فرنڈز یہاں پہ آپ کو ایک اپشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا فرنڈز اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اپلکیشن آپ کے موبال فون میں بیکگرونڈ پہ کام نہ کرے تو آپ نے اس کو یہاں پہ انیبل کر دینا ہے تو جب بھی آپ کوئی بھی اپلکیشن جو ہے اس کو منیمائز کریں گے تو یہ فوراں اس کو کام کرنے سے روک دے گی تاکہ بیکگرونڈ میں وہ اپلکیشن کام نہ کرے اس کے بعد یہاں پہ بلکل نہیں سی آپ کو ایک اور اپشن جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا بیکگرونڈ پروسیس لیمٹ تو آپ اس کو اپر کل کر دیں تو فرنڈز یہاں پہ آپ سیلیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنی اپلکیشن کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بیکگرونڈ پہ کام کرتی رہے ہیں تو ایک بیکگرونڈ پہ جو پروسیس لیمٹ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ سیلیک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ تین اپلکیشن جو ہے ان کو سیلیک کر لیتا ہوں تو فرنڈز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے بیکگرونڈ پروسیس لیمٹ پہ تین اپلیکیشن جو ہے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے تو فرنڈز اس کے بعد آپ نے اس اپشن کو یہاں پہ آف کر دینا ہے اس لئے میں نے یہ اپشن اس لئے آف کر دیا کیونکہ میں نے تین اپلیکیشن وہاں پہ سلیکٹ کر لی ہے اگر میں وہاں پہ کوئی بھی اپلیکیشن سلیکٹ نہیں کرتا تو میں اس کو آن کر سکتا تھا لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو آف رینڈ دے اگر آپ نے وہاں پہ کچھ application جو ہے ان کو select کر لیا ہے تو چلیں ہم واپس آتے ہیں دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک ایسی application کا بتاتا ہوں جس کا link آپ کو ویڈیو کی description میں مل جائے گا اس application کا استعمال کر کے آپ یہ check کر سکتے ہیں کہ آپ کے smartphone میں جو normal temperature جو بھی چل رہا ہے وہ کتنا ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ آپ settings پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ overheating کا جو alarm ہے وہ select کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو temperature کا ایک option جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا overheating alarm تو دوستو جیسے آپ اس کو on کریں گے تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی specific temperature جو ہے وہ select کر سکتے ہیں کہ جب یہ temperature اس limit کو cross کر جائے گا تو آپ کا smartphone جو ہے وہ alarm بجانا start کر دے گا کہ آپ کا smartphone جو ہے وہ heat up ہو چکا ہے لہٰذا آپ اپنے mobile phone کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں یا اس کا جو flight mode ہے وہ on کر دیں تاکہ temperature جو ہے وہ normal ہو جائے اس کے بعد یہ application جو ہے یہ آپ کے mobile phone کی تمام طرف information جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دے گی اور تو friends ویڈیو کے end میں کچھ tips جو ہیں وہ میں آپ کو دیتا ہوں جن کا استعمال کر کے آپ اپنے mobile phone کو hit up ہونے سے روک سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جب بھی اپنے mobile phone کو charging پہ لگانا ہے تو آپ نے اس کو کوشش کریں کہ استعمال نہ کریں اور اس کے بعد جتنی بھی application جن کو آپ استعمال نہیں کرتے آپ ان کو off کر دیں remove کر دیں یا force stop کر دیں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کے operating system پہ کوئی نئی update آتی ہے تو فوراً اپنے smartphone کو update کر لیں اور تو friends یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تو friends اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں تو آپ مجھے کمرس میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنے friends اپنی family members کے ساتھ لازمی اس کو share کریں تاکہ ان کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو جائے تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا take care and اللہ حافظ